تو یہ ہے بھائی جان ہراموش کی پاڑیاں یہاں رات کو ہم آ کے رکے تھے پچھلے بھی لوگ میں ہم نے ٹریک کور کیا ہراموش کا پہلے بائیک کا پھر پیدل رسہ کیا چار ایک گھنٹے کا رات کو یہاں پہنچے تھے ابھی صبح اٹھے ہیں ناشتے کا پلان کرتے ہیں اس کا بندوبست کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے چیک کریں جی بڑی پیاری ویلی ہے جنگل ہے خوبصورت سینری ہے ابھی ہم نے رات کو یہاں سے ایک چھترہ لیا ہے اس کو زبا کریں گے اس کا گوشت بنا لیں گے تاکہ رات کو جب آئیں تو اس کو پکا کے کھائیں بسم اللہ 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 توٹر لے کے جاتے ہیں یہ سازی بنا رہے ہیں ناشتہ تو اب یہ سین ہے کہ بارہ بجگی ہیں صبح کے کھانے شاکھانے کی تیاریاں چل رہے ہیں پانی کنتظام کرنے کے لئے ہمیں ادھر آنا پڑکا ہے پانی مرے جانا ہے پانی مرے جانا ہے تو وہ کر رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں آجیں ڈٹ ٹریکنگ کے لئے نکمنا ہے کھانے شاکھانے کھانے پھا کے روائی بارے شروع ہوگی ہے چائے بنا رہے ہیں ہمیں بارش کا سین ہون ہو گیا اور وہ پہاڑ پہ ہم نے جانا تھا اور بارش کا سین تھوڑا سا بیڈ ہو گا بارش کے کھیک کے ہم نکلیں گے تو ابھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا بارش تھوڑی تیز ہو رہی ہے تھوڑی سی بارش ہلکی ہوتی ہے تو بس اسی کا ویڈ ہو رہا ہے پھر آگے نکلیں گے بارش نے بڑا تنگ کیا ہے باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے بارش میں بھی جائیں گے بارش میں بڑا تنگ کیا سین ہے سناولا ابھی کیا پلان ہے پلان یہ ہے کہ ابھی ہم وہ گلیشے تک جا رہے ہیں صحیح ادھر سے کوئی گھنٹے دو گھنٹے کا ٹریک ہے صحیح دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے ٹریک جاری ہو ساری ہے وہ پیچھے وہ جہاں سے ڈھوہ آ رہا ہے میں آدھر سے ہم مکنے آدھر ستے تھا اور منزل کا بتا نہیں ہے ابھی بستہ خوبصورت ہے ابھی کوئی آدھے کو گھنٹے کا ٹریک ہم نے کیا ہے تو یہ گاؤں آیا یہاں کوئی پندرہ بیس گھار ہیں پتھر کے بنے ہوئے پرانے گھار ہیں خانہ بدوش لوگوں کے اور ان کے مویشی جانور بھی باہر چار پھر رہے ہیں بڑا ہی پیارا ماحول ہے خوبصورت سا گاؤں بنا ہوئے اور ادھر ہم یہ پہلا سٹے کر رہے ہیں تھوڑی دیر دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ہمیں یہاں کے پالتو یاگ نظر آئے ہیں اور یہ گلیشر کے ٹھنڈے پانی میں کھڑا ہے ہم میں نے آپ کے پاس دیکھیں گے ہمیں گے میں گئر میں رہے ہو میں ہے چوہ ischen س prophets ہمส من بیiod Exun ہ اٹھا مطار دھون آگیا ہے چالف ون ڈو ڈو ٹھری گو چل ون ڈو ڈو ڈی گو سنی رون آگیا جی نشانہ لینے اور یہ حلکی فلکی نہیں لگی تریکنگ کے ترمیان میں باری شروع ہوگی ہی ہے پھر ابھی ہم یہ اس قططر کی آر میں بیٹھے ہیں ملدار سین ہے ملدار سین ہے ملدار سین ہے ملدار سین ہے بھاری شروع ہوگیا بھائی جن بادل بوت آگیا اور آگے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اب ہم جا رہے ہیں یہاں سے پیچھے ملدار سین ہے جنگلوں سے گزرتے ہوئے بارش کے درمیان مسلسل بارش میں وائکنگز یہ دیکھیں گل گل کو وائکنگ اچھائی یہ آج Are you 4x4 کا رساہ ہے یہ جنگل کا راستا ہے اور یہ یاک کر رہے ہیں سکتنے اتنے خوب شکرت ہیں اور یہ وائلڈ بھی ہو سکتے ہیں بس اللہ کے حالے ہیں سکتنے ایسا ہمیں نکل رہے ہیں چپ سے یہ کنگ جی گوبر سے یہ دیکھو یہ کاروائی ہوئی اور یہ کنگ جی کی اٹھو بازی لگ گیا چلو کنگ جی اٹھو اللہ خیر کریں یہ یہ جو یوک رکھے ہیں یہ مارتے نہیں ہیں کسی کو یہ پالتوں ہیں صحیح صحیح ڈرتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ڈرتے ہیں آپ ادھر ہی رہتی ہو یہ گاؤں کا کیا نام ہے جو سامنے گاؤں ہیں خمیری صحیح موسیقی 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 لائٹ کا انتظامات کیے جا رہے ہیں دو مقامی لوگ کو دو مقامی لوگ موٹی ہو رہی ہے مجھے سبزی کی اے لائٹ نہیں تو بائی جان ابھی گوشت دور گیا ہے گوشت کے سفائی ہو گئی ہے تھوڑی سی رہتی ہے مساجی کر رہے ہیں کود اور ابھی یہ ادھر گرم پانے بھی موجود ہے کچھ نہ کچھ بنا گے کھنے گے دو گھنٹے لگ جائیں گے اس کو گھلے میں تیاری کرا دیا اس کی مسالہ مسالہ ڈال دیا اس میں ابھی اس کے پر تھوڑا سا آٹا لگا کے اس کا دھکن بند کریں گے دو گھنٹے لگے گا پکنے میں پوری دیسی سٹائل میں باپتہ چلے گا کچھوںی مجھے چی کچھوںی یہاں آپ کا برابر انتظام کر دی ہے چاروں طرف ہے آپ لگائی ہوئی آہ کوئی نا جنا کے راک کر دی اجی کی گئی رہا تھا آہ ساتھ ہوں آہ میرے ساتھ ہوں آہ موسیقی 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 یہ ہم نے پہلے کلیجی شلیجی فرائے کیا ہے کچھ الکا پھلکا پہلے کھالیں کھانے میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا گوشت کو گلے میں ایسے بھی ہائٹ کے بیٹھے ہیں یہ کھاتے ہیں ابھی فیلال شاہ جی نے بنائی ہے وہ ادھر گوشت پک رہا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے ہم نے اس کو رکھا ہوا بندر کے سائڈیں چینز کر دی ہیں ایک دفعہ شاہ جی نے اور ہم روٹیاں پکا رہے ہیں روٹیوں کی تیاری ہے آدھے گھنٹے تک تقریباً گوشت کر لے گا سیئے دو میں شاہدوں سے پھر روٹیاں بگ گئیں گے یہ نیچے گوشت رکھا ہوا ہے یہ روٹی شاہ جی نے ڈال دی ہے یہ روٹی پکے گی موسیقی 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 یہ تقریباً دس کلو گوشت نکلا تھا چطرے سے وہ ہم نے ون ٹائم میں بنا کے کھا لیا ہے تسلی سے سارا دن گوم پھیر کے سائی بھوگ لگی ہوئی تھی موسیقی موسیقی لو جی کھانا شانا ہو گیا جی ابھی تھوڑکے بیٹھیں گے رنجوائے کریں گے پھر سوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی